قابل اعترام چیف منسٹر بلوچستان جناب میر عبدالقدوس پزنجو صاحب وفاقی وزراء جناب مولانا عبدالواسط صاحب جناب سردار شہزین بکٹی صاحب جناب حاشم نوتزائی صاحب جناب مولانا صلاح الدین صاحب اور امایدین ام پی ایس امایدین ام پی ایس اور چمن کے میرے انتہائی قابل اعترام بزرگو بھائیو نوجمن ساتھیو اسلام علیکم میں آج آپ کے پاس ایسے وقت پہ حاضر ہوا ہوں جبکہ صوبہ بلوچستان جو پاکستان کا ایک انتہائی اہم اور ایک انتہائی سب سے بڑا جغرافیہی لحاظ سے صوبہ ہے وہاں پر اس مرتبہ بارشی تباکاری تباکاری اتنی ہوئی جو کہ ناقابل بیان ہے چاہے وہ چمن ہے جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں چاہے وہ قلعہ سیف اللہ ہے چاہے وہ لاس بیلہ ہے چاہے وہ جھل مکسی ہے چاہے وہ نوشکی ہے چاہے وہ کوئٹہ ہے غرض یہ ہے کہ بلوچستان کے بے شمار علاقوں میں اس مرتبہ بارشی سیلابوں نے ایک سو بیالیس لوگوں کی جان لے لی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے سینکر لوگ زخمی ہوئے اور ہزاروں مکانات وہ تباہ ہو گئے مکمل طور پر تباہ ہوئے جزوی طور پر تباہ ہوئے اور اس کے علاوہ کھڑی فصلیں ان کا نقصان ہوا اور بے شمار پل اور سڑکیں ان کو بہت نقصان پہنچا ہے میں یہ میرا اس تباہ کاری کے نتیجے میں میں جل مکسی گیا تھا آج میں قلعہ صفیلہ صحف اللہ گیا ہوں اب یہ چمن آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اب میں کوئٹ آ جاؤں گا اس حوالے سے جناب قدوس بزر جو صاحب وزیراعلا ان کی ٹیم پی ڈی ایم اے اور چیمن ان ڈی ایم اے اور سبائی حکومت کے ساتھ وفا کی حکومت میری ذاتی نگرانی میں ہم درنات مل کر کابشے کر رہے ہیں اور افاج پاکستان ان کے ہلیکاپٹرز ائر فورس کے نیوی کے اور آرمی کے افسر اور جوان جو کشتیوں کی ذریعے جو لوگ پانی میں فسے ہوئے تھے ان کو وہاں سے انہوں نے نکالا اور راشن پہنچایا لاؤ ان فورسنگ ایجنسیز نے دن رات کام کیا ہے تو میں ایک کہنا چاہتا ہوں کہ بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اس مصیبت کے وقت میں نا صرف سبائی حکومت وزیراعلا بلکہ وفا کی حکومت اور تمام سبائی اور وفا کی ادارے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ادویات پوچائی جا رہی ہیں خوراک پوچائی جا رہی ہے خیمیں مہیا کیا جا رہے ہیں ٹینٹس دیے جا رہے ہیں اور مچھروں کے لیے اس سے بچنے کے لیے نیٹس مہیا کیا جا رہے ہیں میڈیکل کیمپس لگائے جا رہے ہیں پانی ساف پانی پینے کے لیے پوری کافشی کی جا رہی ہیں اور اسی طرح سے مال مویشی کے ان کے علاج محلجے کے لیے ٹینٹس لگائے گئے ہیں اور اسی طریقے سے وبائی امراض کے لیے پورے اقدامات لیا جا رہے ہیں مگر اگر میں یہ کہوں کہ ان تمام اقدامات کے باوجود سب اچھا ہے تو یہ کرینِ انصاف نہیں ہوگا سب اچھا نہیں ہے خامیاں بھی ہیں ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے مثال کے طور پر میں ابھی قلعہ سیف اللہ سے آیا ہوں وہاں پر ٹینٹس ہیں وہاں پر میڈیکل کیمپ بھی ہے ویٹنری کیمپ بھی ہے لیکن بدقسمتی سے غفلت کہہ لیجئے یہ جو بھی کہہ لیجئے کیمپوں میں خوراک اور پانی موجود نہیں تھی جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے اور میں بہت شابش دیتا ہوں جناب نوجوان وزیرالہ کو قدوس بزنجو صاحب کو انہوں نے فوری ایکشن دیا ڈپٹی کمیشنر اور تمام عملے کو وہاں پر موطل کیا ہے موطل اس لیے نہیں کہا کیا کہ کوئی ان کی نمود و نمائش ہو اس لیے کیا کہ پورے سکوبے میں باقیوں کے کان کھڑے ہو جائیں کوئی مزید غفلت کا مرتقب نہ ہو ان کی بغیرہ بغیرہ ان کی انکواری کی جائے گی چیف سیکرٹی صاحب جو کہ بڑے محنتی آدمی ہیں میں نے ان سے بھی گلہ کیا کہ یہ ہونا نہیں چاہیی تھا ڈی جی جو پی ڈی ایم اے ہیں میں نے ان سے بھی گلہ کیا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح چیف محنت کریں اور آپ سب کافشے کریں اور نیچے اس طرح کے گیپس آئیں یہ قطن اس کی اجازت نہیں دی جائے گی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی علاقوں میں اس ایڈنسٹریٹف ایکشن کے بعد سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے اور سب ہوش کے ناخن لیں گے جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کے شاباش ملے گی جناب وزیراعلا کی طرف سے اور میری طرف سے بھی اور جو خراب کام کریں گے ان کو عوام کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا اور قرار واقعی سزا ملے گی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوبے میں وزیراعلا نے جہاں پر اموات ہوئی ہیں ان کو دس دس لاکھ روپے کے چیکس دے دیے گئے ہیں اور وفاق کی طرف سے انڈیے میں جنرل صاحب یہاں پر موجود ہیں لیفٹ جنرل ان کو میں نے نواز صاحب ان کو میں نے گزارش کیا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں سب چیکس دے دی جائیں آج ہم نے قلعہ سیفولہ میں دیئے شفافیت بھی برقرار رکھنی ہے مگر تاخیر بھی نہیں کرنی یہی ایک بیلنس ہے جس سے کہ جن کے پیارے بچڑ گئے اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو تقویت ملے گی دس لاکھ روپے شاید جو صوبے سے ملا ہے اور وفاق سے ملا ہے بیس لاکھ روپے شاید ان کی آنسو کبھی بھی خوشک نہیں کرسکے گا ان کے دل میں جو ان کی چلے گئے گھروں کے بزرگ بچے یا ماں یا بہنیں یا بیٹیاں ان کا جو غم عمر بھر بھی ان کو دن رات ان کو تنگ کرتا رہے گا ستاتا رہے گا لیکن زندگی بسر کرنی ہے تو حکومت وقت کا فرض ہے کہ ان کے سوروں پر دست شفقت رکھا جائے لہٰذا یہ صوبہ اور وفاق بیس لاکھ روپے ہم نے ان کے حوالے کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کو دو دو لاکھ روپے یا اس سے بھی زیادہ رقم دی جائے گی اور جو گھر تباہ ہو گئے ہیں مکمل چاہے وہ کچھے ہیں یا پکے ہیں چمن سے لے کر لاس بیلہ تک انشاءاللہ ان کو پانچ لاکھ روپے مہیا کیا جائے گا اور بلا تاخیر اس میں تاخیر نہیں ہوگی چمن کے بزرگوں اور بھائیوں اور میرے نوجوانوں سن لو یہ میری بات اور یہ پیغام خالی بلوچستان کے لیے نہیں ہے پورے پاکستان کے لیے ہے چاہے سندھ میں چاہے کیپی میں چاہے پنجاب میں چاہے آزاد کشمیر میں چاہے گلگت بلتستان میں یہ امدادی رکوم اگلے چند دنوں میں آپ کے گھروں میں موجود ہوں گی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے زندگی رہی تو یہ وعدہ بلا تاخیر مکمل ہوگا تو آپ کے آپ کو یقین ہو سکے کہ سوائی حکومتیں بھی اور وفاق بھی اپنی بھرپور ذمہ داری ادا کر رہا ہے اگلی بات بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ جو فصلے تباہ ہو گئی ہیں یا جو گھر تباہ ہو گئے ہیں یا جو آپ کے سڑکات یا آپ کے بریجز یعنی پل آپ کی تباہ ہو گئے ان کا فصلوں کا بھی گھروں کا بھی تخمینہ لگایا جا رہا ہے اس میں تاخیر نہیں ہوگی لیکن ایک شفاف طریقے سے تخمینہ لگانا ضروری ہے تاکہ حق دار کو اس کا حق پہنچے اور جس کا حق نہیں ہے اس کو حق نہیں ہے وہ تو پھر جو عوام کا پیسہ یہ میری جیب کا پیسہ تو نہیں آپ کا پیسہ ہے اگر آپ کا پیسہ حق دار کو نہیں پہنچے گا اور کسی وجہ سے سیون غلطی سے یا امدن اگر حق دار کو نہ پہنچا تو آپ کے کٹیرے میں مجھے جواب دینا ہے اور وزیر اعلیٰ نے جواب دینا ہے اور خدا کی عدالت میں مجھے جواب دینا ہے اور ان وزیر اعلیٰ نے دینا ہے اس لیے اس کے لیے ایک جوائنٹ سروے کہ میں نے سب کو گزارش کی ہے جناب امیر بزنیو صاحب کو بھی کہا ہے انہوں نے بخوشی اس فارمولا کو قبول کیا ہے کہ انڈیا میں اور پی ڈیا میں صوبوں کے مل کر تخمینہ کریں گی لگائیں گی اور صوبائی حکومتیں اور جہاں جہاں ہماری کورز ہیں ہر جگہ ہیں الحمدللہ ان کے آگے ان کے سارے ان کے فیلڈ میں ان کے ساری ان کے فیلڈ فارمیشنز ہیں تو میں جنرل بازوہ صاحب کو بھی آج ہمارے جو سپہ سلار ہیں ان کو بھی آج گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اپنے متعلقہ کور کمانڈرز کو وہ فرما دیں کہ اس جوائنٹ سروے میں فیلڈ میں ہماری جتنی مدد کر سکیں ان کی بہت نوازش ہوگی اور یہ بہت بڑی قومی خدمت ہوگی تاکہ یہ جوائنٹ سروے کے بعد چاہے وہ فصلوں کا نقصان ہے چاہے وہ گھروں کا نقصان ہے آج کل تو آپ کے پاس جو کیمراز ہیں یا سیٹلائٹس ہیں وہ بہت شاندار طریقے سے اس کی فوٹو اکس مل جاتا ہے تو کوئی اگر غلط بیانی کرنا چاہے بھی یا کوئی ٹویسٹ کرنا چاہے بھی وہ نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ اس ایمیجنگ سے یعنی آج کے زمانے میں انفرمیشن ٹکنالوجی سے وہ سارے ریزلٹس سامنے آ جائیں گے اور آخری گھر جس کو نقصان پہنچا ہے وہ تباہ ہوا ہے اس کو پانچ لاکھ روپے مکمل تباہی کے اور دو لاکھ روپے اس اوپر یہ یاد رکھیں یہ ہم نے پہلے دو لاکھ تھا تخمینہ جو گھر تباہ ہوتا اس کو ہم نے پانچ لاکھ کر دیا پچاس ہزار اور جو گھر تھا پارچل یعنی جزبی وہ پچیس ہزار تھا اس کو ہم نے دو لاکھ کیا ہے اسی طریقے سے فصلوں کے نقصانات بھی سیٹلائٹس ہم لیں گے اور دوسرے اور انشاءاللہ چاہے وہ چھوٹا ذمہ دار ہے جو بھی ہے ان کو نقصانات کا ملے گا سوبے اور وفاق آپس میں تیہ کر لیں گے کہ کیا ریشو ہوگی کہ کتنا سوبہ برداشت کرے گا اور کتنا وفاق برداشت کرے گا چونکہ سوبوں کو نفسی ایوارڈ میں اب مجارٹی حصہ جو ہوتا ہے فنڈز کا وہ سوبوں کو جاتا ہے وفاق کے پاس اب اتنا حصہ نہیں رہتا لیکن اس کار خیر میں ہم پیچھے نہیں رہیں گے آپ کی شانہ بشانہ ہوں گے اور انشاءاللہ اس کام کو جلد جلد مکمل کرائیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو سوبہ بلوچستان کے عوام اور پاکستان کے تمام سوبوں کے عوام کو اور کشمیر اور گلگت بلوچستان کے عوام کو اللہ تعالی اپنے حبز و مان میں رکھے آپ کو آباد رکھے آپ عظیم آپ پاکستانی ہیں چاہے آپ بلوچ ہیں یا پشتون ہیں یا بھراوی ہیں یا سرائیگی ہیں یا پنجابی ہیں یا سندھی ہیں یا پتھان ہیں یا آپ عزت کشمیری ہیں یا گلگت کے ہیں آپ سب عظیم پاکستانی ہیں اللہ تعالی پاکستان کو سلامت رکھے اور آپ کو ہمیشہ آباد رکھے پاکستان پاکستان قائد عاظم